پاکستان کے پاس ایکسپورٹ بڑھانے کا سنہری موقع مگربی ممالک سے عربوں کے ڈالرز پاکستان کو مل سکتے ہیں مگر یہ آرڈرز کیسے مل سکتے ہیں؟ سابق وزیر تجارت گوہر اجاز نے حکومت کو اہم مشکرہ دے دیا سابق نگران وزیر تجارت گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ منگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے باعث ان کی برامدات متاثر ہو رہی ہیں اور یہ آرڈر مگربی ممالک سے پاکستان کو مل سکتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ان کا کہنا تھا کہ منگلہ دیش سے پانچ عرب ڈالرز کے مگربی گارمنٹس برینڈز کے آرڈرز پاکستان کو مل سکتے ہیں اپنے بیان میں گوہر اجاز نے بتایا کہ پاکستان کے پاس صرف دو ہفتوں کا وقت ہے اگر ہم نے اس سے فوری فائدہ نہ اٹھایا تو یہ آرڈر بھارت، بیتنام اور کموڈیا کو مل جائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری 16 سنٹ پر نہیں چل سکتی موجودہ ٹیکس کے باعث سپلائی چین نہیں چل رہی انہوں نے مزید کہا کہ بیجلی ٹیرف 16 سے 9 سنٹ کر دیا جائے ٹیکس اسلاحات بھی کر دی جائیں ٹیکسٹائل برامداد بڑھانے سے 50 لاکھ افراد گروزگار ملے گا سابق وزیر نے مطالبہ کیا کہ سنتوں کے لیے بیجلی کی قیمت 9 سنٹ کی جائے SRO 1125 کے تحت ٹیکسٹائل سنت کی مقامی سپلائی چین بحال کی جائے تاکہ پانچ ارب ڈالرز ملنے سے پاکستان کی محشد کو فائدہ ہو اور لوگوں کو روزگار بلے واضح رہے سابق وفاقی وزیر تجارت گھولی جاز حکومت سے کئی بار مطالبہ کر چکے ہیں بجلی کیمت ٹھیک ہو جائے تو برامداد بڑھنے کے ساتھ چیزوں کی منفیکچرنگ بہتر ہو سکتی ہے